ہیلو پرینٹ گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ لوگ تو فرینٹس ہماری صبح ہوتی ہے چائے کے ساتھ اور اس کے بعد ہم چائے پیائیں گے ریڈے ہوں گے پھر میں جاؤں گی ڈاکٹر کے ہاں تو فرینٹس ابیت زیادہ خراب تھی اس لئے ویڈیو بھی نہیں آ رہی تھی تو میں جا رہی ہوں یہ پرانا ہی بلوگ ہے پہلے کا کیونکہ میں ویڈیو کوئی ایڈٹ بھی نہیں کی تھی نا تو اپلوڈ کی تھی تو اب جا رہی ہوں راستے میں ہوں اور گواہ سا بہت زیادہ ہے تھ جب میں ایڈٹنگ کر رہی ہوں تو بارس بھی ہو رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ سردی بڑھ گئی ہے اور بارس بھی ہے دو دن سے موسم آج بھی خراب ہے کل سے بارس آج تو نہیں ہوئی ہے بارس لیکن آج بدری بدری ہے تو فرینٹس سے آپ لوگ کیسے ہو ابھی دیکھو جا رہی ہوں کتنی زیادہ سردی لگ رہی ہے مجھے کتنا سارا پہنی ہوں مجھے بہت تھنڈ لگتی ہے تو میں آ گئی ہوں جگدیس ڈینٹل اینڈ آپٹی آپٹی کل کی آگے کا نہیں دکھائی ہوں کیونکہ وہ منجر بہت خطرناک تھا دردناک تھا اور پھر اس کے بعد سب لوگ کڑائی کے لیے مجھے ٹوکتے رہتے تھے بار بار تو میں فائنلی آ گئی ہوں کڑائی لینے اور گھر جا کے میں دکھاؤں گی کون سی لینے ہوں اور دکان جو ہے کافی بڑی ہے لمبی چوڑی ہے اور ادھر یہ موپلا رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں گھر کی ہوں یہ دیکھ سکتے ہو فرینڈز کتنے اچھے اچھے کیوٹ کیوٹ بارتان ہے بہت شارہ بھارہ تھا پورا ہال یہ دیکھیں ہم یہاں پہ جو ہے وجن کر آ رہے ہیں اور ڈھکن لگوا رہے ہیں کتنا کپڑا کیا کیسے اور اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے ہیں ادھر پھر سے چائے اور پکوڑی سام کے ٹائم ناستہ ہو رہا ہے ادھر کارٹون چل رہا ہے پھون میں اور ادھر کھا رہا ہے اور میں بلا رہی تھی سن بھی نہیں رہا ہے اور بلکل بھی بھاؤ نہیں دے رہا کارٹون کے آگے پورا مگن ہے تو پرینڈز اے ہے کڑھائی اور اس کا ڈکن چھوٹی سے کڑھائی ہے تین چار لوگ چار سے پانچ لوگوں کی سبجی تارام سے آ جائے گی بہت ہی اچھی بہت ہی پیاری بہت ہی ہم ہیپی ہیں کیونکہ لوہر میڈل کلاس والے ہم چھوٹی چیزوں سے ہی خوش ہو جاتے ہیں بہت ہی زیادہ خوش سے ہوئی ہم اس کو کئی بار دیکھیں ہیں اٹھا اٹھا کے بار بار اور فرینڈز ہم کڑھائی میں بنائے تھے گاجر کا ہلوہ یہ کافی اور سارا نکال لیا ہے تھوڑا سا بچہ ہے جب میں ریکارڈ کی میں نے سوچھا لائی ریکارڈ کر لوں بتا دوں گی آپ لوگوں کو کہ میں نے کیا بنایا تھا پہلے کڑھائی میں تو میں گاجر کا ہلوہ بنائی تھے اور ادھر لفیس چو ہے چٹ کر رہا ہے گاجر کا ہلوہ اس کو میٹھا بہت جیادہ پسند ہے تو اس کے دوسرے دن کا ہے فرینڈز ہے نیسٹر ٹے کا بلوگ ہے اور اس دن میں نے بنایا تھا کڑھائی میں گوبھاورہ جو کہ مارے یوپی میں بہت جیادہ بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے گوبی سے بنتا ہے اور یہ گوبی بھر کے اس میں بنتا ہے اس کے بعد جو ہے سام کے ٹائم میں نے بنایا تھا کچالو اور کچالو کے لئے میں نے مسالے پیس لیا تھے دیسی تاکہ جو ہے دیسی ٹیسٹ آیا ہے اس کے لئے میں نے ہارا دنیا لیسون پتی اور ہارا میرچا فیسا ہے اس میں سیل بٹے پہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ آلو چھل کے میں نے رکھ لیا ہے اس کو میں توڑ لوں گی ٹکڑوں میں فرینڈز اس کے بعد جو ہے تڑکہ لگاؤں گی اور مست چھونکہ مارکے بناوں گی ٹیسٹی والا اور اس میں میں نے تھوڑا سا میں مکس مسالے بھی ڈال لیتی ہوں دیکھئے فرینڈز اور میں آلووں کو توڑ لیتی ہوں ادھر میری کڑائی جو ہے گرم ہو رہی ہے اس میں میں ڈالوں گی سرچوں کا تیل جو ہے اس میں زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے سبجی ہویا کچالو کچھ بھی ہو میرے آلو کچالو بولتے ہیں آلو مسالہ بھی بولتے ہیں زیادہ ترکچالو بولتے ہیں آپ لوگوں کیا بولتے ہیں اس کو کومنٹ باکس میں بتانا اب تیل میرا گرم ہو گیا اس میں میں ڈالوں گی کچھ جو ہے تڑکے کے لیے میں نے لیا ہے میتھی دانا سونپ تھوڑا سا منگریل اس سے جو ہے ٹیسٹ بہت ہی جوردست آتا ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھئے فرینڈز میں نے ڈال دیا ہے اتنا سارا میتھی دانا زیادہ ہے اور ادھر جو ہے دیکھئے چٹک رہا ہے تڑکہ اور میں آلووں کو تب تک توڑ لیتی ہوں پھٹا پھٹ سے اس کے بعد مسالہ بن کے آلووں کو ڈال دوں گی میں اس میں یہ دیکھئے فرینڈز سارے آلووں کو میں توڑ لیتی ہوں ادھر میں مسالہ ڈال دی ہوں تڑکہ چٹک گیا ہے اور میں مسالہ کو چلا لیتی ہوں اچھے سے یہ دیکھئے گولڈن براؤن ہو جائے گا جب تک چلاوں گی جب تک کی تیل نہیں چھوڑ دیتا ہے اتنا مجھے اس کو چلانا ہے اور میں نے اس میں مکس مسالے اڈال دی ہوں مکس مسالے میں heldi وغیرہ سب دیں گرم مسالہ worshلو تو اب اس میں میں آئٹ کر دی ہوں آلو اور آلووں کو میں مکس کر لیتی ہوں مسالے میں اچھے سے ارکا پھٹا پھٹے ہیں مسالو میں میں مکس کر لیتی ہوں اچھے سے اور میں اس میں نمک ڈال دوں گی تھوڑہ سا پانی ڈال کر میں اچھے سے مسالے کو پکا لوں گی میں اس کو چلا لیتی ہوں اچھے سے یہ دیکھیں فینس اچھے سے مکس ہو گیا بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے کچالو کے ساتھ چائے اور اگر چائے نہ ہو تو میں چاول کے ساتھ بھی کھا لیتی ہوں ہم دیسی لوگ ہیں اچھے بھی کھا لیتے ہیں پس لی ویڈیو میں کومنٹ آیا تھا کہ میگی سے روٹی کون کہتا ہے بھائی ہم کھاتے ہیں کیونکہ میرے طبیعت خراب تھی تو میں سبجی بنا نہیں پائی تھی اس لیے میں مہگی روٹی کھائی تھی اسنا جو ہے سوکنگ ہونے کی کیا ضرورت ہے اس میں ایک دیدی بول دیتی کہ مہگی روٹی کون کھاتا ہے بھائی تو میں کھاتی ہوں تو یہ دیکھیں فرینس جو میں اچھے سے اس کو چلا لی ہوں ڈھک دیتی ہوں نمک ڈال کے چلا لوں گی پھر سے اس کے بعد ڈھک دوں گی اور جو مسالے کا پانی ہے میں نے جو کھٹورے میں مسالے رکھے تھے پیس سے ہوئے اس کو میں دھل کے اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا جادہ نہیں تو یہ دیکھیں فرینس میں نے نمک بھی ایڈ کر دیا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں فرینس نمک بھی میرا ایڈ ہو گیا ہے ٹیسٹی ٹیسٹی کچالو میرا ریڈی ہو رہا ہے میں نے ڈھک دیا ہے اس کے بعد میں دیکھاتے ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں اچھے چے ہو گیا ہے جب نیچے چپکنے لگے آلو یہ دیکھیں اس طریقے سے براؤن براؤن ہو جائے چپکنے لگے جب ہمیں اس کو جو ہے گیس کو بند کر دینا ہے پھر اتار لینا ہے اور میرا بہت اچھا سے ہو گیا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا میں تو خواہی کے جو ہے بوئیس آور کر دی ہوں تو فرنڈز ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لئے تھانک یو با بائی